اسلام علیکم سٹوڈنٹ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے سو آج ہم اپنا لیکچر نمبر فیفٹین ڈسکس کرنے لگے ہیں ہم پاسٹ فیملی کو چونکہ ڈسکس کر رہے تھے اور اب سے پہلے ہم پاسٹ انڈیفنیٹ پاسٹ کنٹینیوز اور پاسٹ پرفیٹ کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں سو ناو وی آر موونگ توورڈز دے لرننگ آف پاسٹ پرفیٹ کنٹینیوز جنس اب ہم پاسٹ پرفیٹ کنٹینیوز جنس کی بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس ڈیفنیشن نمبر ون ہے مازی میں ہونے والے ایک ایسے کام کے بارے میں بات کرتا ہے کہ جو مازی میں کچھ عرصہ جاری رہا اور اس کے بعد مازی میں ہی کمپلیٹ ہو گیا وہ یہاں دس سال تک جاب یا کام کرتے رہے تھے سو یہ ہمارے پاس ڈیفنیشن نمبر ون ہے پاسٹ پرفیٹ کنٹینیوز جنس کے حوالے سے ہمارے پاس اس کی ایک اور ڈیفنیشن بھی ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ڈیفنیشن نمبر 2 مازی میں ہونے والے ایک ایسے کام کے بارے میں بات کرتا ہے جو کچھ عرصہ جاری بھی رہا اور پھر کمپلیٹ بھی ہوا تو پہلی ڈیفنیشن کہتی ہے کہ مازی میں ہونے والے کسی ایسے کام کے بارے میں بات کرتا ہے جو مازی میں سٹارٹ ہوا اور مازی میں ہی کمپلیٹ ہوا لیکن یہ جو سیکنڈ ڈیفنیشن ہے یہ کہتی ہے کہ وہی ایسا کام جو مازی میں کچھ عرصہ جاری رہا اور جاری رہنے کے بعد پاسٹ میں ہی کمپلیٹ ہو گیا ہم سیکنڈ ڈیفنیشن کے حوالے سے ایک چھوٹی سی اگزامپل بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا کونسپٹ مزید کلیر ہو جائے میں وہاں پہ دس سال تک پڑھتا رہا تھا almost similarities ہیں ڈیفنیشن نمبر ون کی اگزامپل میں اور ڈیفنیشن نمبر ٹو کی اگزامپل میں because context same ہے so ہم یہاں پہ بات کریں گے as usual جیسے ہم نے پہلے کیا recognition in English انگلیش میں اس کی recognition کیا ہے انگلیش میں اگر کوئی sentence ہمارے پاس آج ہے past perfect continuous تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ past perfect continuous کا ہی sentence ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں کا پتہ ہو past perfect continuous کا کوئی بھی sentence اگر انگلیش میں آپ کے سامنے آئے گا تو اس میں noun pronoun noun pronoun کے بعد had been اور اس کے بعد fourth form اور اس کے بعد remaining sentence یہ اس کی main پہچان ہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ noun pronoun کے بعد had been had been کے ساتھ fourth form اور اس کے ساتھ وقت کا ذکر بھی ہوتا ہے وہ یا تو for کے ساتھ ہوگا یا پھر since کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے یہ آگے میں آپ کو use a for and since یہ سکھا دیتا ہوں at the end of this lecture وہ انشاءاللہ میں describe کروں گا لیکن آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی انگلیش کا ایسا sentence جس میں noun pronoun کے بعد had been اور had been کے ساتھ fourth form کے ساتھ وقت کا ذکر ہو یا نہ ہو had been کے ساتھ fourth form اگر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ past perfect continuous کا ہی sentence بنے گا یا sentence ہے for example ہمارے پاس example number one ہے they had been playing cricket for many years وہ کئی سالوں سے cricket کھیل رہے تھے number two example number two she had been doing job since two thousand وہ دو ہزار سے two thousand سے وہ یہ جاب کر رہی تھی number three it had been raining since yesterday's morning کل صبح سے بارش ہو رہی تھی number four the children had been weeping since last night since night so بچے پچھلی رات سے رو رہے تھے the children had been weeping since last night so یہ ہمارے پاس examples ہیں past perfect continuous tense کے حوالے سے کہ ان کو ہمارے لئے easily recognize کرنا کوئی sentence making میں ہمارے لئے کوئی difficulty نہیں ہے next ہم بات کرتے ہیں recognition in اردو اردو میں کون سا ایسا sent چونکہ اردو ہماری native language ہے اور ہمیں اکثر اوقات as a student as a candidate ہمیں ضرورت پڑھتی رہتی ہے اردو to English sentence translation میں تو اس حوالے سے بھی میں یقیناً یہ point میں نے add کیا ہے ان students کے لئے جو سمجھتے ہیں translation capability جن لوگوں کو translation میں difficulty ہوتی ہے تو اس میں ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ اردو کا ہر وہ فکرہ جس کے آخر میں رہا تھا رہی تھی رہے تھے آتا ہے اور اس میں وقت کا ذکر ہے تو یہ sentence لازمی past perfect continuous میں ہی translate ہوگا کیونکہ اگر ایسا کوئی sentence جس میں وقت کا ذکر تو نہ ہو لیکن اردو کے آخر میں رہا تھا رہی تھی رہے تھے آئے تو وہ sentence پھر past continuous میں چلا جاتا ہے تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ اردو میں ہر وہ sentence جس میں وقت کا ذکر ہو اور آخر میں رہا تھا رہی تھی رہے تھے آتا ہو ایسے sentence کو ہم past perfect continuous میں ہی convult کریں گے ہاں یہ اور بات ہے کہ past perfect continuous میں اگر noun pronoun کے بعد had been کے بعد forth form آئے اور وقت کا ذکر ہو یا نہ ہو پھر بھی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ past perfect continuous کا sentence ہے سو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں میں ویسے احتیاطاً آپ کو ایک اگزامپل بھی دے دیتا ہوں ریکنیشن ان اردو اردو کا کونسے sentence ہوگا جس کو ہم past perfect continuous میں convult کریں گے جیسے میں کہتا ہوں دو دن سے بارش ہو رہی تھی اب یہ جو دو دن ہے یہ ہمارے پاس وقت ہے دو دن سے بارش ہو رہی تھی اور اگر میں کہتا ہوں بارش ہو رہی تھی یہ past continuous یہ ہمارے پاس مختلف را کے sentences ہیں جو کہ ہم اس میں use کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے discuss کیا کہ ہمارے پاس مختلف sentences کو convult کرنے کے مختلف sentences کی shapes کو چیک کرنے کے مختلف sentences کے style of sentences کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں جس میں number one پہ to make interrogative sentence ہے to make negative sentence ہے to make interrogative and negative combined sentence ہے اور number four پہ to make use of wh world ہے تو یہ ہمارے پاس چار طریقے ہیں ان sentences کی مقدر سے اس tense کے مختلف sentences کو دیکھنے کے تو ہم یہاں بھی اسی technique کو use کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں how to make negative sentence in past perfect continuous tense how to make interrogative sentence in past perfect continuous tense اب ہم interrogative یا questionary سوال فکرہ بنانے کے لیے اس کا دیکھ لیتے سب سے دیکھیں اس کا بہت آسان ہے جیسے ہم نے normal sentence دیکھا noun for noun noun کے بعد had been کے ساتھ fourth form remaining sentence آپ نے simple کرنا یہ ہے head کو sentence سے پہلے لگیں اور باقی sentence as it is رہنے day for example had they been waiting for this van since morning کیا وہ سبح سے van کا انظار کر رہے تھے so number two پہ ہمارے پاس had she been washing clothes for two days کیا وہ دو دن سے کپڑے دھو رہی تھی تیسرا sentence had children been playing since morning کیا بچے صبح سے کھیل رہے تھے number four had mother been cooking food in kitchen since noon کیا امی دو پہر سے کچن میں کھانا بنا رہی تھی so یہ ہمارے پاس interrogative یا questionnaire sentence بنانے کا ایک طریقہ ہے next ہم بات کرتے to make negative sentence اس جو فارمولا ہے دیکھیں normal sentence تھا noun pronoun had been plus fourth form plus remaining sentence آپ نے صرف head اور bean کے درمیان میں not لگا دینا ہے had not been کر دینا ہے sentence آپ کا negative ہو جائے گا for example number one he had not been living in کراچی for ten years وہ دس سال سے کراچی میں نہیں رہ رہا تھا number two they had not been playing cricket since 2004 وہ 2004 سے cricket نہیں کھیل رہے تھے number three children had not been whipping since morning بچے صبح سے نہیں رو رہے تھے number number four we had not been waiting for them ہم ان کا انتظار نہیں کر رہے تھے سو یہ ہمارے پاس نیگٹیو سنٹینس بنانے کا ایک طریقہ ہے پاس پروفیٹ کانٹینیوز سٹینس میں اب ہم اپنے سٹائل آف میکنگ سنٹینس شیپ نمبر ثری میں آتے ہیں اور یہ ہے میک انٹرگیٹیو نیگٹیو کمبائن سنٹینس اس کا دیکھیں نارمل جو ہمارے پاس فارمولہ تھا وہ کیا تھا سنٹینس میکنگ کا ناؤن پرو ناؤن کے بعد had been fourth form پلس ریمیننگ سنٹینس یہ ہم نے بنا رہا تھا نا تو ہم جب انٹرگیٹیو اور نیگٹیو کمبائن بناتے ہیں تو ہم کیا کریں گے had been کے ساتھ ہی fourth form اور پھر ریسٹ آف دا سنٹینس for example there are سنٹینس آپ چیک کریں گے پلیز number one had they not been means noun pronoun سے پہلے آپ نے لگا یا اور non pronoun کے بعد آپ نے not لگا کے been لگا دیا تو یہ بنے گا انٹرگیٹیو اور نیگٹیو کی بیسک جو روح ہے for example number one had they not been working there for ten years کیا وہ وہ دس سال سے کام نہیں کر رہے تھے number two had she not been had she not been teaching in this college had she not been teaching in this college کیا وہ اس college میں نہیں پڑھا رہی تھی number three had children not been playing کرکت کیا بچے کرکت نہیں کھیل رہے تھے number four had ali not been working here since 2011 کیا ali جہاں 2011 سے کام نہیں کر رہا تھا so یہ ہمارے پاس four example ہیں to make integrative and negative combined sentences next ہم بات کرتے ہیں to make use of wh world wh world کے ساتھ آپ past perfect continuous tense میں sentences کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں اگر wh world کی بات کی جائے تو wh world وہی ہوتے نا جو ہم use کرتے ہیں question پوچھنے کے لیے when why what where which how who so یہ سارے ہمارے پاس wh world ہیں اس میں بہت آسان ہے میں پہلے آپ کو ایک normal sentence بتاتا ہوں پھر اس کے مطابق ہم اس پر wh world apply کریں گے normal sentence جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا noun pronoun اس کے بعد had been plus fourth form plus remaining sentence right he had been playing cricket since 2002 2002 سے cricket کھیل رہا تھا اب اگر ہم نے اس sentence کو wh world میں convert کرنا تو کیا کریں گے ہوں WH world plus had plus noun or pronoun plus been plus fourth form plus remaining sentence for example when had they been playing cricket وہ کب سے کرکٹ کھیل رہے تھے how had he been playing cricket where had they been playing cricket right یہ ہمارے پاس styles ہیں WH world کی مدد سے اس کے لئے بھی کچھ examples ہیں میرے پاس میں آپ کو ضرور شیئر کرنا چاہوں گا اسی فارمیولا کے مطابق number one why had he been living in karachi since 1972 وہ 1972 سے karachi میں کیوں رہ رہے تھے number two when had you been going there آپ وہاں کب جا رہے تھے number three where had they been playing cricket وہ cricket کہاں کھیل رہے تھے number four how had ali been working in this college since 2011 ali 2011 سے اس college میں کیسے کام کر رہا تھا اور last پہ ہے why had been learning english grammar میں english grammar کیوں سیکھ رہا تھا یہ ہمارے پاس کچھ ایکسامپل ہیں یہ WH world کی مدد سے sentence making کی سو with the help of these few sentences style we have learnt that how can we make sentences in past perfect continuous tense and these different styles are number one to make interrogative sentence number two to make negative sentence number three to make interrogative and negative combined sentence number four to make use of WH words ہم نے چار طریقوں کی مدد سے past perfect continuous tense میں sentences بنانا سیکھا یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی tip share کرنا چاہوں گا اور یہ ہے use of for and since کہ ہم for and since کہاں استعمال کرتے ہیں دیکھیں کئی student کو یہ problem ہوتا ہے for اور since کو سمجھنے میں for اور since کو استعمال کرنے میں اس کا استعمال بہت آسان ہے میں آپ کے ساتھ یہ discuss کر لیتا ہوں آپ اس کو دیکھیں گے for number one پہ for use of for ہم for کہاں پہ استعمال کرتے ہیں ذہن میں رکھیں کہ ہم for وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جب ہمیں time confirm نہیں ہوتا means we use for when we are not shared about the time اور ہم زیادہ طرف اور کہاں پہ جوز کرتے ہیں پاسٹ پرفیٹ کانٹینو اسٹینز پریزنٹ پرفیٹ کانٹینو اسٹینز فیوٹر پرفیٹ کانٹینو اسٹینز سو یہاں پہ چونکہ ہم پاسٹ پرفیٹ کانٹینو اسٹینز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم اس پائنٹ او یو سے اس کو ذرا دیکھیں گے فور اگزامپل فور ٹین یئرز فور سکس منز فور ٹری ویک فور ٹو ڈی ہمیں نہیں پتا کون سے دو دن ہے ہمیں نہیں پتا کون سے تین ہفتے ہیں ہمیں نہیں پتا کون سے چھ منت ہیں ہمیں نہیں پتا کون سے دس سال ہیں یہ ہمارے پاس use of for ہے means when we are not sure about the time دوسرے نمبر پہ use of since آپ for کی definition کو الٹا کر لیں یہ ہمارے پاس since کی definition بن جائے گی means we use since when we are sure about the time ہم since وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جب ہمیں time confirm ہوتا ہے for example since morning number one number two since ten o'clock number three since seven p.m number four since january 2011 since 1995 یہ وہ ہیں جب ہمیں time confirm ہے اس کے لئے ہم پھر since use کرتے ہیں so student یہ ہمارے پاس آج کا lecture ہے lecture number 15 about past perfect continuous tense I hope this lecture would be very useful for you so at the end I would suggest if you have not subscribed my channel yet you need to subscribe the channel at the earliest number one and number two if you have not pressed the bell icon then definitely I suggest you to click on the bell icon so that you could get the more interactive lectures in the future and definitely don't forget to share this information with others as well thanks a lot and have a good learning thanks a lot take care back button double tap to activate alert save your recording started save your recording started